مجلس اتحاد المسلمین اطلاعات کے مطابق کانگریسی نمائندہ امیدوار محمد ناصر کو اس ہاتھا پائی میں زخم آئے جس کے بعد انہیں خانگی اسپتال شریک کیا گیا جبکہ اسی معاملے میں دوسرے فریق امائم کے امیدوار محمد عرفان عرف شیرہ کو بھی زخم آنے کے سبب سرکاری اسپتال لے جایا گیا دونوں فریقین کی جانب سے اتوارہ پولیس ٹیشن میں ایک دوسرے کے خلاف مخدمات درج کروائے گئے رات دیر گئے سید موین و دیگر ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا آج عدالت میں جج شرشاٹ میڈم نے دونوں فریقین کی دلیلوں کو سننے کے بعد سید موین و دیگر گیارہ ملزمان کو دو دن کی پولیس کا سٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا ملزمان کی جانب سے ایڈوکیٹ آر جی پرڑ کر اور ایڈوکیٹ سید عریب الدین نے پیروی کی ناندر پنسپل کارپوریشن انتخابات کی گہمہ گہمی کے درمیان رون امہ ہوئی اس واردات نے سیاسی رنگ لینا شروع کر دیا ہے ایم آئیم اسے کانگریس کی سازش خرار دے رہی ہے وہیں کانگریس کا الزام ہے کہ ایم آئیم اپنی شکست کو لے کر بوکھلا گئی ہے آج ایم آئیم کے پردیش عدیش مہین صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے دس اروپیوں کو کرائم نمبر 225 2017 میں 307 اور رائٹ کے کلم میں پولیس کے سامنے کوٹ کوٹ کے سامنے پولیس نے حاضر کیا پولیس کو ویپن زبتی اور ایک اروپی پھرا رہے اس کے بنیاد پر پولیس نے پولیس کا سٹڈی مانگی تھی چھے پانچ دن کی اروپی کے طرف سے میں اور آر جی پرارکر صاحب نے پیروی کی اور اپنا بازو کوٹ کے سامنے رکھا اس میں جو انجورڈ ہے جو سرکاری دعوی کھانے میں سے فوری ڈیچارج ہو گیا اس کا مطلب ایسا ہے کہ 307 کا جو کیس ہے وہ گلت طریقے سے لگایا گیا ہے اگر یہ کاغذ پر دیکھا جائے تو زیادہ زیادہ 324 کا کیس ہے جو بیلے بل کے سے پولیٹیکل بینیفیٹ کے لیے سیکشن بڑھا کر لگا کر پی سی آر مانگا گیا پولی دونوں فرقین کی باعث سننے کے بعد جیس صاحب نے چار دس دوہ دار سترہ تک پی سی آر مانزور کیا ہے سی آر مانزور کیا گیا